ابھی کو تو میں نے اپنے ساتھ بیزی کر لیا آئی ہوپ نکھل نے اپنا کام شروع کر لیا ہو اگر اپنے کتلا گیا تھا تم مجھے بول دیتی نا گشن کی کیا سررت تھی پہلے تم سے نے اوپر آتا اب مجھ سے نہیں ہوگا اس نے تو میری ساری بات کلت ثابت کر دی میرے جیسے دکھنا چاہے گی اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی پورا اپسوڈ دیکھے زی فائی پر اپنے کلی میمبر ہے کیا ہوا مرم دراصل نہ چھوٹا سا ایشو ہو گیا تھا وہ کیا ہے نا کہ یہاں اس پارٹی میں کولڈ سٹوریج رکھا تھا اور کولڈ سٹوریج میں ہو گیا فالٹ اور وائن وائن تو پھنڈی ہو نہیں رہی تھی آئس کریم بھی پگلنا چروع ہو گئی تو ابھی سر بہت بڑک گئے بہت گصے میں تھے اور وہ کولڈ سٹوریج کی طرف گئے اور بہت گصے میں تھے اچھا ٹھیک ہے پھر میں یہی ویٹ کر لیتی نہیں نہیں اسے ویٹ نہیں کرانا یہ میرے پلان کا حصہ نہیں ہے نہیں نہیں میڈم جی یہاں ویٹ کیوں کرنا ہے ویٹ کرنے والی بات تو ہے ہی نہیں کیونکہ ابھی سر بہت گصے میں ہے نا میں نے آپ کو بتایا وہ گصے میں لال ہو رکھے اور اگر فان ہی کہے نا تو وہ کسی کو گصے میں سٹاف میں سے چاپڑ باپڑ مار دیں گے اور سٹاف کا نام بدمام ہو جائے گا پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو کولڈ سٹوریج میں جاپڑ ہوں نے سمجھا دیجے گرکا کوئی سدس سے سمجھایا گا تو وہ مانوی جائیں گے کہاں ہے آپ کا یہ کولڈ سٹوریج او جی ادھر ہی ہے بس لیفت تک جانا ہے اس کے بعد کولڈ سٹوریج چل لیں گے چلیے یہ ریلیفت آئی میڈی جی آئی وہ واقعی بہت اوستے میں تھے ہا میڈم جی بہت جوڑا گوستے میں تھے تو کسی کو مارنے سے پہلے اسے موت کے قریب لے جانے میں کتنا مزہ آتا ہے پچھلی بار تو تم بچ گئی تھی پر اس بار میں ہی تمہاری ارتھی سجاؤں گا اور میں ہی تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا کیا ہو کچھ نہیں میڈم جی میں تو پارٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا آپ ابھی سر کے بارے میں سوچیں چلیے چلیے بہت دیر ہو گئی ہے نکھل کہا ہو تو مجھے بول کے کہتے کہ پرکیا کی موت کا انتظام کرنے جا رہے ہو اور یہ تمہارا ہی کچھ پتا نہیں کہ تم تو خود مر کے گائب نہیں ہو گئے ابھی سر گستا ہو گئے کیا بہت مرد کے ہوئے ہیں کہاں جہاں تو نہ ابھی ہے نائی پرکیا ہے کہ یہ ستھو نہیں کہ ہوتیلزوں میں تونے ایک سا تھی یہ تھا تمہارا ایڈیا یہ تھا تمہارا سوکولڈ پلان دیکھو میں ان کی فیملی میں سے ایک فیملی میمبر کو لے کے آ رہا ہوں دو ملٹ میں پس پہنچ رہا ہوں دو ملٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سر بہت بڑک گئے ہیں اور گستے میں کولر والر بھی پکڑ لیا ہے جہاں پڑ نہ مار دے کسی کو اب چلی پریز جلدی چلی ہاں جی لفٹ اس طرف ہی ہے چلو آجی 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 یار یہ لڑکی مجھے کوئی کام آرام سے کرنے دے گی یا نہیں نکھل نکھل نہیں تمہارا لکھی چاہو اور تمہارے لیے تو آج میں انفریکٹ تمہارا وہ کیا کہتے ہیں پارس منی جسے چھو کر تمہاری پھوٹی قسمت چمک جائے گی وہ سب چھو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے گیٹ اپ کیوں کیا اور تم فون پہ کیا جی پاتے کر رہے تھے شانت ہو جاؤ تانو شانت سب بتاتا ہوں ایک ڈرنک تو لینے دوار لیکن پلیز چل دی پتا ہوں مجھ سے آر ویٹ نہیں ہو رہا تمہیں پرگیا کا کام چیائے نہیں مجھے چل دی سے پتا میں یہاں جو کام کرنے آیا ہوں وہ کام میں یہاں سے کر کے جام کر رہی بات تمہاری جان کی دشمن اس پرگیا کی تو اس کی جان کو ٹھکانے لگانے کا انتظام ہو چکا کیا بہت کول بن کے گھوم رہی تھی تو اس کی کولنیس ہی اس کی موت کا قارن بنے گی کولنیس موت پر کیسے اس جگہ پہ ایک کول سٹوریج ہے کول سٹوریج پتا ہے نکھ مجھے صرف پرگیا کو اس کول سٹوریج میں بند کرنا ہے ایک بار وہ اس کول سٹوریج میں پہنچ جائے تو وہاں اتنی ڈھنڈ ہے کہ ڈھنڈ کے مارے اس کی کولنیس اور اس کی سانسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائے رہی بات اس سردہار جی کے گیٹ اپ کی تو ہی میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے پہچاننا ہے اور پس تھوڑا ہی ٹائم باقی ہے اس کے بعد اس کی موت کے ساتھ یہ پارٹی کھتم ہجائے میکن جو آٹو گوڈ کانو کانو تمہارا دیماغ تو خراب نہیں ہوگے مہا تمہاری بھائی کے ساتھ بیچلر پارٹی چل رہی ہے یہاں پر تمہاری بھائی کے ساتھ بیچلر پارٹی چل رہی ہے موسیقی کیا کر ہے؟ عزی وڑی، Origin بھر سے تم لوگی کرے موسیقی 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 جی آپ ابھی تک یہ ہی کھڑے ہو اندر سے دو بار فون بھی آ چکا ہے ابھی سر is having a fight with the store manager لیکن اندر سے تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے مادم جی ایک چلی اسٹوریج روم بہت بڑا ہے اور اسے اس طرح سے بنایا ہے کہ کوئی آواز باہر تک آئے نہیں آپ کسے ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے نا تو ایر تو اندر جا نہیں سکتی اب آواز کیسے جائے گی آپ اس ساری باتے چھوڑ دیجیے نا آپ کیوں ان پہ جا رہی ہیں میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف آپ انہیں ہنڈل کر زکتی ہیں پلیز اندر جا کے انہیں سمجھا دیجیے نہیں تو ابھی سر کے ساتھ ساتھ ہمارے سٹاف کا بھی نام خراب ہو جانا ہے پلیز بیکھی میں جانتی ہوں آپ ٹھیک ہے رہے آپ بتائیے کہاں ہیں وہ جہاں پہ آئیس کریم رکھی ہے نا وہیں پہ ابھی سارے چلیے نا میڈم جی پلیز چلیے کس طرف ہے میڈم بس کس طرف یہ تو اتنی ٹھنڈ ہے اوپر سے آپ یہ کہاں چلا گیا راستہ دکھاتے خود ہی چلا گیا سنیے اس طرف کا ادھان ہو سنیے 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 میڈم 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 کا مجھے نسیے می� Looks کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے پلیس پلیس ہر بس اب تھوڑی دیر میں پردیا کا باڈی ٹیمپریچر نیچے گر جائے گا اور اس کی آتما اوپر بہت اوپر چلی جائے گی ایک منٹ سارے اینگل جو دکھائی دے رہے لیکن پردیا کا ہی نظر نہیں آ رہی ہاں آنین کئی دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ تم نے اسے اندر بند تو کیا تھا نا نکھے بچوں جیسی باتیں مت کیا کرو آلیا میں وہاں کوئی سمان رکھنے نہیں کیا تھا جو بھول گیا ہوں میں وہاں جیتا جاگتا انسان چھوڑ کر رہا ہوں ہاں لیکن اسے جیتے جاگتے انسان کو نا مجھے مرتی بھی دکھنا ہے پلیس مجھے جلدی دکھاؤ او بھائی تم نے سارے اینگل دھنگ سے چلائے بھی ہیں یا نہیں بس سر ایک کیونہ لے گیا ہے کس کا انتظار کر رہا ہے دکھوانا مائی بس ایک منٹ اچھا ایک منٹ یہ رہ یہ نہیں پرکیا پر یہ مر کیوں نہیں رہی ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے میں اسے زہر دے کے نہیں آیا ہوں جو ایک منٹ میں مر جائے گی تھنڈ سے مر رہی ہے آرام آرام سے مرے گی آرام آرام سے ایک سیکنٹ یہ کیا کر رہی ہے ہی 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 یہ کیا ہے یہ کھڑکی ہے سر اور ٹوٹلی پیکٹ فرم آف سائید لیسے بھی صرف فائر اور امرجنسی کی وقتیں کھلتی ہے بچاری تکھو تو سور سور سے چلا کر ہلپ مانگنے کی کوشش کر رہی ہے پرگیا یہاں کیا کرنے آگے اس کا یہاں کیا کام پرگیا پرگ یہاں تو نہیں ہے پھر کھا ہوگی موسیقی وہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی نہیں ہے کئی اس طرف تو نہیں ہے موسیقی 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 پرگیا تو یہاں بھی نہیں ہے اب کہاں ہیں پرگیا پرگیا موسیقی ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ میں سن رہا ہوں آکھے بن منتروں پرگیا میں بات کرو مجھے کس نے بھیجا تمہیں یہاں پر؟ وہ کون؟ وہ کون؟ اب تو ہماری لائف ایک پارٹی بن جائگی روز پیو روز انجوئے کرو پرگیا نام کی بیماری رس کی لائف سے نکل جائے نا اس کے لئے تو ہر دن پارٹی ہی ہوگی انسپیشلی جب وہ مرے گی تو اس کی برسی ہوگی ہپی برد دے پارٹی ہم اس کے کے بیو لکھائیں گے ہپی برسی پرگیا مرس کیا ہو آلیا؟ خوشی کے مارے تمہارے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا کیا؟ کنو مجھے لگتا ہے کہ آلیا کو پاتھ چڑ گئی ہے آلیا تمہار نہیں پی ہوگی چو میں دیکھ رہی ہوں اس کے باد کوئی نہیں پی بائے گا کیوں؟ ایسا کیا ہوگیا؟ پرگیا مر گئی کیا؟ وہ دیکھو پارٹ کا زی مشای بھی کنو ماررب گیا شفی تونیا موشہ لگا تھا کہ من نے تومی میشہ ہی خودیا موسیقا 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 تمہارے سپنوں سے ہی چھوڑے میرے سپنوں سے کیوں تاکہ تمہارے سپنے جو ہے وہ وہ حقیقت بنچے موسیقی 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 کیا دیکھ رہا تمہیں دیکھ رہا تمہیں دیکھ رہا تاکہ اگر میری یکی بند بھی ہو جائے تمہیں ننزوں کے سامنے صرف تمہیں رہا ہوں موسیقی 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 مجھے 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 ہمیں کچھ نہیں ہوں ہمیں کچھ نہیں ہوں ہمیں کچھ نہیں ہوں ہمیں کچھ نہیں فکی فکی پلیس آنکھے پانکھر فکی بات کرتے ہیں مجھے میرے اوکسیجن کا سٹاک کردم فکی بیوشمت ہوں اگر دوبار اوکسیجن دینا پڑے تو تو میرے اوکسیجن اب اب ہی مسا کریں تمہیں تو کہا تھا کہ اگر زندگی آپ سے روٹ جائے تو اسے اسکر منانا چاہیے اگر مانی تو ٹھیک نہیں مانی تو تو اسے اسکر الویتا کر دینا چاہیے زندگی ہم سے ناراز فکی پر پر میں میں بہت کچھ ہوں میری فکی میرے پاس ہاں دوسرا کا ساتھ نہ ہو تو تو وہی سہی پر پر میں آپ سے نہیں جا سکتا موسیقی 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 அந்தான் வாக்கம். மி enthal� Hermansen RET مجھے لکھائیں میرے رہا ابھی کہا ہے تو ابھی ابھی پورا بیٹا بیٹا جی را دی تُو سبزی اُدر کھٹ لے میں پانی چڑھا دیتی ہوں ہندو کالی میرچی دے آدھی دیر تادی تادی میں سوچ رہا تھا کہ پراجیادی کے گھر پر سرلا ماں اور دادی کو ہم کچھ نہیں بتاتے انہیں ان سب کے بارے میں پتا چلے گا تو بیکار میں پریشان ہو جائیں گی لیکن بیٹا اتنی بڑی بات ہم چھپا کے سی سکتے ہیں بیٹی ہے ان کی مسلا تو یہ ہے نا کہ وہ بیٹی آپ سرلا کو جانتے ہو نا اسے پتا چلے گا وہ فوراں یہاں آ جائیں گی جب وہ پرگیا کی ایسی حالت دیکھے گی سب سے پہلے تو اس نے پورا پو ڈاٹا ہے اور اس کے بعد وہ پرگیا اور ابھی کو ڈاٹی گی یہ بات تو تیری سے ہی ہے ان کو جب گصہ آ جاتا ہے نا ان کو کچھ بھی سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پیدھی اسے میں تو وہ ہم دونوں کو بھی نہیں چھوڑے گی ایک بار پرگیا کو سیٹل ہو جانے بھی جی اس کے بعد سوچیں گے ہم لوگ کے اس بات کو سرلا کو کس طرح سے باتائی جائے کیا کہہ رہی تھی تو وہ میں میں وہ تنو کو ڈاٹ رہی تھی کیا ہے نا اس وقت میں بھائی کے ساتھ میں تھی تو وہ مجھے واشروم لے گئی اس وقت وہ مجھے واشروم نہیں لے جاتی تو بھائی کو میں وہاں پر اکھلا نہیں چھوڑتی اور بھائی کو کول سٹوریج میں نہیں پہنچتے بھائی 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 تنو ہاں آلے بھائی بھائی یہ مجھے ڈانٹ رہی تھی اور میں نے اسے سوری بھی کہا کہ میری وجہ سے بھائی جانے کے چکر میں ابھی کی ایسی حالت ہو گئے بھائی اگر ایسی ہے تو مطلب وہاں جو ہوا تھا اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں امین تمہاری کوئی نہیں چال نہیں اور بھائی ہیر اس مجھے ہے اگر تم نے اسے کچھ نہیں کیا تو مجھے تو ابھی کا فون آیا تھا اس لئے مجھے پتا چلا کہ وہ وہاں پر ہے تمہیں کس پتا چلا تو مجھے پتا چلا تو مجھے سرور پتا لئے تو مجھے سرور پتا لئے اب بتاؤں کیسے پہنچی تم دونوں آپ مجھے پتا چلا مجھے پتا چلا مے مے اب جب ہم واشروم سے نکلے تو ہمے ایک ویٹر نے بتایا کہ لوگ سرور کون ہو گئے کی راکستار ابھی بند ہو گئے ہمیں جیسی پتا چلا ہم مہا سے بھاگے اور پورے سٹاف کو لے کر پہنچ کئے پہنچ کئے ترہِ اسال بتا نہیں کیوں مجھے تمہاری بات پہ یکین نہیں ہے یکین تو تمہیں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے پورک پر دونٹ باری ہم سچ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ لیکن جو بھی بول رہے ہیں اس پہ ٹکے رہے ہیں کیونکہ اگر مجھے پتہ چلا اس حادسے میں تمہارا ہاتھا تو دیکھنا میں تمہارے سب چاہارتا پرگیتو اٹھ گئی چل اچھا ہوا دیکھ میں تم دونوں کے لیے گرم گرم سوپ لے کر آئی ہوں دیدی نے منا کے بھیجے اس سوپ پو پیتے ہی تم لوگ ایسی گرمہات ملے گی کہ تم لوگ ہیٹر بن کر کے ایسی چلو کر لوگے اچھا بات آسی آپ سوپ لے آئی یہ ہی تو چاہیے تھا میں کام کرتا ہوں پہلے فگی کو سوپ پلا تھا میں پیلوں گی آپ دیجی کیوں میں سوپ پلا ہوں گا تو کیا سوپ کا ٹیسٹ بگڑ جائے گا نہیں میرا مطلب ہے آپ کا سوپ پھنڈ ہو جائے گا پھر تو ٹھیک ہے نا تھنڈ ہو گیا تو پیر سے گرم ہو جائے گا کیوں داسی نا لیکن آپ تم پیئے ہو نا بس اب تم اپنمو صرف ایک چیز کے لیے کھولو ہم پہ کیا پیلے گرم گرم سوپ اور نہ تو اس کے پیار سے ٹھیک ہو جائے گی ہاں ہاں کیوں کیا ہو ایک سوپ ہاں ہاں موسیقی 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 آہ لگتا ہے داس ہی چلی دی اب کسی فیل ہو رہا ہے تھوڑی پانی تھوڑی گرمی آئی ہے اندر اور سپی ہوگی نائن پس بہت ہوگی اسے کارمی سے یاد آیا کی آہ تم کول سٹوریج میں کیا کری تھی اوپر پارٹی میں گرمی لگ رہی تھی کیا یا آپ کول سٹوریج کا ایس کریم ختم کرنے گئی تھی مزاک کر رہا ہوں لیکن میرا سوال اب ہی وہی ہے کہ تم کول سٹوریج میں کیا رہی تھی میں آپ کو ڈھونے گئی تھی کول سٹوریج پارٹی نہیں تھی کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے ڈھون رہے اس لیے میں ڈزرٹ کاؤٹر پہ گئی میں تھا وہاں تو میرا سوال اب بھی وہی ہے اگر میں ڈزرٹ کاؤنٹر پہ نہیں تھا تو تم کول سٹوریج میں کیا کرنے گئی وہی تو وہاں ڈزرٹ کاؤنٹر میں اس جگے کا مینجر ملا جس نے کہا کہ آپ بہت ناراض ہیں اور کول سٹوریج میں گئیں کی کچھ آئیسکرین ڈھنڈی نہیں ہو رہی تھی پتہ نہیں کچھ تو اور آپ بہت ہوسے میں کول سٹوریج میں گئیں ان لوگوں کو ناٹ لگائیں کیا میں کول سٹوریج دارٹیں گیا تھا ہاں یہی کہا اس نے اس مینجر نے کہا اس نے بولا اور تم چلی گئی اس نے بولا کہ آپ بہت گوستے میں اس نے بہت زیادہ بگڑنا جائے اس نے میں نے کچھ سوچا نہیں اور آپ کو ڈھونتے ڈھونتے کول سٹوریج چلے اسے ایک بات میں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب میں کول سٹوریج میں گیا ہی نہیں تھا تو وہ تمہیں واکیوں لے گیا اور پھر جیسے تم نے کہا اس نے تمہیں اندر لک کر دیا اس کا مطلب اس نے یہ پلان بنایا تھا وہ چھوٹ بول کر تمہیں کول سٹوریج تک لے گیا اور اس کے بعد دوکے سے تمہیں اندر لک کر دیا اب کسی بھی پتہ ہوگا کہ کسی بھی انسان کو اندر بند کر دو تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا اس کا یہی مطلب ہویا کہ وہ تو تمہیں جان سے مارن کی کوشش کرا تھا لیکن اگر ایسی بات ہے تو وہ مینجر ہے کون اور اس نے ایسا کیا کیوں مجھے اس بات کا پتہ لگا لگا تو میں کام کرو تم یہی پر بیٹھی رہو میں بس باتا ہوں لیکن آپ کی اپی تو طبیعت خراب ہے آپ سوپ تو پیکر جائے پرگیا ہے نا کیا وہ پرگیا کو وہ ٹھیک ٹو ہے نا پرگیا ٹھیک ہے پوراب لیکن اس نے مجھ سے جو کہا وہ ٹھیک نہیں پرگیا اس کول سٹولج تک خود نہیں گئی تھی انفیق کسی نے جھوٹ بول کر اسے وہاں تک لے گیا اور اس کے بعد دھوکے سے اندر بند کر دیا کوئی سردار تھا جس نے مینجر بند کر اس سب کچھ کیا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ پرگیا کو ماننے کا پلان تھا پرگیا اب مجھے پتہ لگانا ہے کہ وہ آدمی تھا کون اور اس نے سا کیا 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 تہاں پوراب ہمیں کسی بھی طرح پتہ لگا نہیں ہوگا کہ وہ آدمی تھا کون جس نے پرگیا کو مارن ہی کوشش کی بھائی اب کسی باتے کر رہے ہیں آپ کی خود کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے امین آپ اپنا دھیان رکھے آپ پرگیا کا دھیان رکھے اس وقت آپ دونوں ایک دوسرے کا دھیان رکھے اور جس کس نے بھی کیا وہ کہاں پر ہمارا وہاں ہوتل میں بیٹ کر رہا ہوگا اب تک تو وہ بھاگ گیا ہوگا ام تاینگ گوڈ آپ کو کچھ نہیں ہوا امین آپ دونوں کو کچھ نہیں ہوا I'm so thankful to god کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں so let's not focus on کیا ہوا کیا نہیں آپ بس ریلاکس کیجئے ہاں پر پھرگیا ٹھیک ہو جاؤ اور آپ ٹھیک رہے ہیں تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے کیوں کچھ نہیں چاہیے کسی نے پھرگیا کو مانے ہی کوشش کی اور تم کیا چاہتے ہو کہ میں کچھ نہیں کروں پورا اپسوڈ دیکھے زی فائی پر موسیقی موسیقی